بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت سا سلیف کا ڈیزائن شیئر کروں گی اس کو آپ اپنی سلیف پر دامن پر اور راؤزر پر منع سکتی ہیں دوپٹے کی پلوں پر اور بچیوں کے ڈریسز کی اوپر بھی یہ ڈیزائن بنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو سادہ سلائی مشین کی مدد سے اور سادہ ڈوری کی مدد سے اس کو تھیار کریں گے یہ ڈوری بازار میں آپ کو ایزی نہیں مل جائے گی بہت ہی کم قیمت میں بہت ہی خوبصورت سا یہ پیچ ہم گھر پر تھیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر میرمنٹ 15 انچز لی ہے آپ نے میرمنٹ اپنے حساب سے لینی ہے یہاں پر ایک ہارڈ پیپر لیا ہے جس کی چڑھائی اور لمبائی میں نے 3.2x3.5 انچز لی ہے تو اس کی اوپر سب سے پہلے ہم پیٹرن کو ڈراغ کر لیں گے کہ ہم نے کس طرح کا فلاور جو ہے وہ ڈراغ کرنا ہے تو ڈراغ کرنے کے بعد پھر ہم باقی پیپر کی اوپر باقی ساری ڈیزائننگ کریں گے ایک دفعہ اگر ڈراغ کر لیں گے تو سارا ڈیزائن جو ہے ہمارا بلکل ایک جیسا ہی تیار ہوگا آپ کوئی بھی ڈیزائن تیار کر رہے ہوں تو سب سے پہلے اسی طریقے کو فالو کیا کریں کہ آپ پہلے ایک پیٹرن جو ہے وہ کٹ کر لیا کریں پھر اسی کی مدد سے باقی ڈیزائن جو ہے وہ تیار کیا کریں تو یہاں پر پیٹرن کو میں نے بنا لیا ہے اور بنانے کے بعد میں ایک کٹر کی مدد سے اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی کٹر یا چھوٹی سیزر ہو تو آپ اس کی مدد سے اس کو کٹ کر سکتی ہیں اب کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ 3x2.5 انچیز کا فلاور جو ہے یہ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک پیپر لیا ہے اور پیپر کی اوپر میں فلاور کو اس طرح سے رکھوں گی اور کسی پینسل یا چھوٹ کی مدد سے آپ اس کی آؤٹلائن دے دیں تو فلاور بلکل ایک جیسا ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بلکل ایک جیسا بن کر تیار ہو جائے گا جب تک ہمارا ڈیزائن تیار ہوتا ہے تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور مجھے پیارا سای کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا ڈیزائن کیسا لگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کا ویزرڈ نہیں کیا تو میرے چینل کا ویزرڈ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا آپ کو بہت اچھی اچھی سی اور بہت خوبصور ڈیزائننگ مل جائے گی آپ کو میرے چینل پر سادہ سلائی مشین کی مدد سے کٹ ورک اور ایمبروائیڈری کا کام ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی تو پلیز ایک دفعہ میرے چینل کا ویزرڈ ضرور کیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے پیٹرن جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے سارے کا سارا جتنا ہمیں ضرورت تھی جتنا ہمارے سلیو کے لیے ہمیں ضرورت تھی اس طرح ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کی اوپر ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ ورک دوبارہ سے دینا ہے چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سی ہم نے اس طرح سے بنا دی رہی ہے دونوں سائٹ پر جو اس کی لوپ تھوڑی سی چینج کر دیں گے اور ہمارا پیچ تھوڑا سا بڑا ریڈی ہوگا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ اس کو بنائیں گی تو یہ زیادہ پیارہ لگے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا پیٹرن بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے اورگنزا فیبرک لیا ہے اور اورگنزا فیبرک میں نے یہاں پر ڈبل فولڈ کر کے لیا ہے اور میں اس کو اس طرح سے اوپر رکھوں گی جو ہم نے پیپر کے اوپر ڈیزائن بنایا تھا اور چاروں سائٹ سے میں نے سلائی لگا لی رہی ہے چاروں سائٹ سے سلائی لگانے کا مقصد ہی ہے کہ جب ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ کریں تو یہ فیبرک کیونکہ بہت ہی زیادہ ادھر ادھر جاتا ہے تو ہم اگر اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے تو یہ کہیں بھی نہیں جائے گا اور بہت ایزلی ہم اپنی جو ڈیزائننگ ہے ایمبرائیٹری ہے وہ کر لیں گے اس طرح سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر مشین کی اوپر ہم نے اس کو اس طرح سے لے کے جانا ہے کہ ایک سائٹ پر ہم نے ڈوری کو گزار دینا ہے اور دوسری سائٹ پر ہم نے اسی کلر کی نلکی جہاں پر ہم پہلے لگاتے ہیں سلائی کے لیے وہاں پر ہم نے دوسری نلکی جو ہے اوپر سلائی والی وہ اڈجیسٹ کر دینی ہے اور دھاگا یہ دیکھیں ہم نے سوئی میں ڈال کر سائٹ پر کر دیا ہے اور یہ والی ڈوری جو ہے یہ بھی ہم نے اسی طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر میں سے مشین کے پاؤں کے سینٹر میں سے گزار دینی ہے یہاں پر ہم نے کوئی اس کو ڈوری کو ہاتھ سے نہیں پکڑنا یہ دیکھیں خود بخود جو ہے وہ ڈوری گھومے گی جسٹ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کی مدد سے پیپر کو جیسے جیسے فول کرتی جائیں گی ویسے ویسے آپ کی ڈزائنگ ہوتی جائے گی بہت ایزی پیٹرن ہے بہت ایزی لی تیار ہو جائے گا جو بگنرز ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے ہو جائے گا یہ ڈزائن تیار کرنا اگر آپ سیم اسی طریقے کو فالو کریں گی تو یقین کریں آپ کا بھی ایسا ہی خوبصورت سا ڈزائن بن کر تیار ہوگا تو کافی لوگ اس میں سیفٹی پین کا بھی یوز کرتے ہیں کافی لوگ اس میں سٹرک کا بھی یوز کرتے ہیں یہ اس طرح کی ڈوری گزارنے کے لیے لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گی تو آپ کا ڈزائن جو ہے وہ بہت خوبصورت تیار ہوگا اور آپ کو اتنی محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی یہ دیکھیں میں نے ڈوری کو کہیں سے بھی نہیں پکڑا ہوا جسٹ مشین کے پاؤں کے نیچے سے گزارا ہے اور جیسے جیسے میں پیپر کو گھوماتی جاری ہوں اور ویسے ویسے ڈزائنی ہوتی جاری ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پہلے ایک سائٹ کمپلیٹ کی اور پھر یہ دیکھیں سائٹ جو ہے اگر ہم کمپلیٹ کریں گے تو سیم جو ہے یہ ایسا ہی فلاور بن کر تیار ہو جائے گا تو آپ نے بھی بلکل اسی طریقے سے پہلے ایک سائٹ کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جب دوسری سائٹ کمپلیٹ کریں گی تو بہت ہی پیارا سا ڈزائن بن کر ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں پیارا سا کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور ڈیزائن کیسا لگا اور مجھے اسٹراغرام پر بھی ضرور فالو کیجئے گا آپ وہاں پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور مجھ سے ڈی ایم پر بات کر سکتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو آئندہ کے لیے ڈیزائننگ سیکھنی ہے اور کس طرح آپ آئندہ کے لیے ڈیزائننگ سیکھنا چاہتی ہیں یا کسی بھی سلسلے میں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ وہاں پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں ڈوری کو ہم نے کہیں سے کٹ نہیں کیا وانٹوال ہم نے ایک ہی ڈوری جو ہے ایک ہی دفعہ گزاری ہوئی ہے اور ہم پوری ڈیزائننگ اسی کی مدد سے کر رہے ہیں اور سائٹ سے بھی یہ دیکھیں فلاور ہم نے اسی طریقے سے بنا لینے ہیں یہاں پر اگر آپ کو تھوڑا سا یہ مشکل لگے یعنی کہ اگر آپ کو تھوڑا سا لمبا لگے یہ ڈیزائن تو آپ اس کو یہ سائٹ والی پتی ہیں اس کو سکیپ کر سکتی ہیں لیکن سکیپ کیے بغیر اگر بنائیں گی اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ زیادہ پیارہ لگے گیا اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی پرل اٹیش نہیں کیا ہم نے جس ایک سادہ ڈوری کی مدد سے اور ڈوری بھی اتنی سستی دس سے بیس روپے کہ یہ مل جائے گی آپ کو بازار سے تو ہم نے اس کی مل سے یہ ڈیزائن دیار کیا اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے آپ کو سلانیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی تو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پہلے اس کے ہم کٹ وک کریں گے پہلے تو اس کو اچھے سے ہم آئرن کریں گے نا تو آئرن کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کٹ وک دیں گے اور اس کے نیچے سے پیپر کو رموو کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو آئرن کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو اٹھا اٹھا سا لگ رہا ہے تو یہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اب یہاں پر میں سولڈنگ آئرن جس کو کاویا بھی بولتے ہیں وہ یوز کر رہی ہوں اور یہ 30 وارٹ کا ہے یہ آپ کو ایزلی مارکٹ سے مل جائے گا یہ بہت ہی کم قیمت میں مل جائے گا اس کو آپ خرید کے اپنے پاس رکھ لیں یہ بہت کام کی چیز ہے تو اس طرح اگر آپ اس کو لے کے رکھ لیں گی تو آپ کی بہت ساری ڈیزائننگ سے ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ پیچز بغیرہ جو گھر پر آپ لگا سکتے ہیں بزار میں بہت مہنگی لگتے ہیں آپ اس کو گھر پر لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں سائٹ سے میں نے اس کو کاویا کر لیا ہے اور دیکھیں خود بخود جو ہے ہم پکڑ کے اتار رہے ہیں تو ساتھی پیپر بھی اتر رہا ہے اور جو فیبرک ہے وہ بھی اس کے ساتھ سے یہ دیکھیں الگ ہو رہا ہے اب نیچے سے بھی جو ہمارا پیپر ہم نے اس کے نیچے اٹیج کیا تھا اس کو بھی ہم رمووو کر لیں گے یہاں پر میں نے یہ دیکھیں پانی لگایا ہوا ہے پانی لگانے سے بہت جلدی جلدی جہا ہے پیپر مووو ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیچ ہمارا بن کر رہی ہو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت سفائی کے ساتھ تیار ہوا ہے اس کو آپ اپنی سلیپ پر دامن پر نیک لائن کے اوپر بھی آپ اس کو اٹیج کر سکتی ہیں بچیوں کی ڈریسز کے اوپر بھی یہ بنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگے گا اب یہ پیچ ہمارا بلکل ڈیڈی ہے اس کو یہ دیکھیں ہم نے اپنی سلیپ کی آگے اٹیج کرنا ہے میں نے کنٹراسٹ میں جو ہے وہ دیزائن آج کا رکھا ہے تو پرپل کلر جو ہے اس کو میں یلو کلر کے اوپر اٹیج کر رہی ہوں اب دونوں سائٹ سے سلائیاں لگا دوں گی سلائیاں یہاں پر میں نے لگا دی ہیں سلائیاں لگانے کے بعد آپ اس کی فائنل لک چیک کر سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت اور صفائی کے ساتھ تیار ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور کنٹراسٹ بھی بہت اس میں خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو اپنی سلیپ پر دامن پر ٹراؤزر پر دوپٹی کے پلوں پر اور بچیوں کی ڈریسز کی اوپر بنا سکتی ہیں اور یہ بنا ہوا بھی بہت ہی خوبصورت لگے گا جیسے آگے ونڈرز آ رہے ہیں ونڈرز پر فینسی ڈریسز کے ساتھ اس طرح کا پیچ وک کا کام بہت ہی پیارا لگے گا آپ چاہیں تو اس کے سینٹر میں پلز بھی اٹیچ کر سکتی ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی پل اٹیچ نہیں کی ہے تاکہ اس کے اوپر اچھے سے ہم آئرن بھی کر سکے اور یہ ڈیسنٹ سا بھی لگے لیکن اگر آپ چاہیں تو پلز اس کے اندر اٹیچ کر سکتی ہیں تو ڈیزائن ہمارا بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے ایک پیارا سو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ڈیزائن کیسا لگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ